یہاں ہے آ گیا ہے میرے آساب پر وہ چھا گیا ہے اور سہارے کی ایسا یہ آپ رکھیں میرا مشکل کشا وہ آ گیا ہے سہارے کی ایسا یہ آپ رکھیں میرا مشکل کشا وہ آ گیا ہے اور چونکہ یہ محفل ایک خاص مقصد کے لیے مرتب کی گئی ہے ترتیب دی گئی ہے یہ منقض کی گئی ہے تو یہ چھوٹے بچے ان کے لیے ایک چیز ارز کرتا چلوں کہ لشکر حسین میں خالی مسیب نہیں تھے علی ازغر بھی شامل تھے یہ لشکر حسینی ہے اس لیے بچے دیوئے تھے اور یہی ہمارا فیوٹر ہے انشاءاللہ یہ ہم سے اچھا یہاں پر صحیح اسلام کو مطالف کرائیں گے جو اسلام معروف ہے اب سوچیے کہ وہ اسلام ہی ہی نہیں عبادتوں کے زہر میں عبادتوں کے زہر میں ہے نصف ہی خدا کا حق اللہ چاہے تو اپنے تمام واجبات معاف کر سکتا ہے عبادتوں کے زہر میں ہے نصف ہی خدا کا حق جو نصف باقی رہ گیا وہ حق ہے بندگان کا ہاں اس میں والدین بھی ایال بھی ایال بھی حساب ہوگا ہر شقی کا اور مہربان کا جس مقصد کے لیے محفی لے ہو اسی کا ہے کہ رٹی دعائیں رٹی دعائیں پڑھی نمازیں اور زیارت تھوڑی سی رٹی دعائیں پڑھی نمازیں اور زیارت تھوڑی سی ہاتھ میں تذبیر ہاتھ میں تذبیر چہرے پہ ڈاڑی ماتھے پٹی کا سجدے کا آدھے دین سے کیا حاصل ہے آدھے دین سے کیا حاصل ہے آدھا اب بھی باقی ہے ارے گیرائی بیمار کی کی ہے حق بھی دیا ہے بندے کا یہ بری صاحب یہاں تشریف فرما ہے انیس کی زمین میں آل رضا کا سلام انہی نے پیش کیا تھا انیس سے چنزبت خاکرہ بے عالم پاک بارال چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے مرکزی خیال یہ تھا مگر اس سے بالکل مختلف ہی اشار ہیں غور سے سنے جناب قصورِ ظلم و قصورِ ظلم و جفا کو ہلا ہلا کے چلو وہاں تا چلے قصورِ ظلم و جفا کو ہلا ہلا کے چلو چلو تو سارے زمانے کو زلزلہ کے چلو اور قدم ملا کے چلو اور نگاہ اٹھا کے چلو قدم ملا کے چلو اور نگاہ اٹھا کے چلو مقابلے میں جو آئے حسین بٹھا کے چلو حسینی جتنے ہیں حسینی جتنے ہیں سب کو بلا بلا کے چلو غبار قلب نہ رکھو ملا ملا کے چلو حسینی جتنے ہیں سب کو بلا بلا کے چلو غبار قلب نہ رکھو ملا ملا کے چلو وہ بغف کے ہوں عداوت کے ہوں کہ نفرت کے سنم یہ سارے ہیں جھوٹے انہیں گرا کے چلو وہ بخص کے ہوں عداوت کے ہوں نفرت کے سنم یہ سارے ہیں جھوٹے انہیں گرا کے چلو اور مثال حضرت زینب جہاد حق کے لیے برین اپا بھی چلو اور بغیرہ با کے چلو مثال حضرت میں مسائب کے بند کبھی نہیں پڑتا کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں مثال حضرت زینب جہاد حق کے لیے برین اپا بھی چلو اور بغیرہ با کے چلو اور مثال حضرت عباس ہاتھ کٹوا کے جو نکلو گھر سے لیے قافل وفا کے چلو اور غریب و بے قص و مفلس مریض تھے سجاد یہ سب سے اپیل ہے مولانا صاحب اسی لیے تشریف لائے غریب و بے قص و مفلس مریض تھے سجاد تمہارے پاس تو سب ہے اسے سجا کے چلو تمہارے پاس تو سب ہے اسے سجا کے چلو اور اسیری توق سلاسل نہ مانے ہو ہرگز جو بات حق ہے وہ تم ظلم کو سنا کے چلو اور اب وہ اصل شعر یہ تیہ ہے دھم کا مروسہ نہیں تو بہتر مرنا ہے اور یہ تیہ بات ہے چاہے بلیفر ہونا ہے بلیفر ہونا ہے کو مرنا ہے یہ تیہ دھم کا مروسہ نہیں تو بہتر ہے چراغ حق کا لیے سامنے ہوا کے چلو سبان اللہ سبان اللہ یہ تیہ دھم کا مروسہ نہیں تو بہتر ہے چراغ حق کا لیے سامنے ہوا کے چلو اور جزائے خیر دے جزائے خیر دے انور کو جن کے کہنے پر کہا خلام اور اببہ کو یوں سنا کے چلو اور ردیف اور قافیہ جو شخص شیر کہتا ہے یا سنتا ہے سوچتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے لیکن قبلہ بیشین کی اجازت سے ردیف قافیہ اونٹ کو جو چلاتا ہے ہم اسے سارفان کہتے ہیں اور اگر اس میں پیچھے کوئی اور بیٹھا ہو کرائے کی سواری بیٹھی ہو اسے مسافر تو اسے قافیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بدلتا جاتا ہے اور ردیف یعنی اونٹ کے چلانے والا وہ ایک ہی ہوتا ہے اسی سے شیر میں چونکہ قافیہ بدلتا ہے اس لئے بدلنے والے وہ قافیہ کہنے لگے اور ردیف ایک ہوتی لہذا اسے ردیف کہنے لگے تو مراد مراد عجیب ہے یہ قید چلتے رہنے کی مراد عجیب ہے یہ قید چلتے رہنے کی ردیف سخت کہے جب قافیہ لے کے چلے ہیں کر بنا کے بعد سے گمش تک تو بیچ میں آرام کرنے کی جگہ پر رکھتے نہیں تھے اور ایسے سہرہ میں رکھتے تھے جہاں پانی یا کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ملتی ہے یعنی عذیت سفر میں بھی دے رہے تھے مراد عجیب ہے یہ قید چلتے رہنے کی ردیف سخت کہے قافیہ ملا کے چلو اجازہ اور نہیں اس دم کا حروسہ نہیں چھین جاؤ چراز ہوئے ہیں سلام이죠 اجازہ شکریہ اجازہ 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 موسیقی